مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم امجد ارشاد چودی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ فرانس میں پچھلے تین چار دن سے جو ایک نوجوان لڑکے کی پولیس کے آتھوں علاقت کے بعد جو ہے انگامے جاری ہیں اس کے والے سے تو آپ بہابری ہوں گے سلسل خبریں آ رہی ہیں وہاں پر کیا ہوا تو آج ہم ایک تو اس کا مجموعی حوال آپ کو بیان کریں گے کہ وہاں جو اس جلاو گلاو میں کتنا نقصان ہوا ہے اور پھر جو ہے مرنے والے میں اور گرفتار جو کیے گئے ہیں لوگ ان میں کیا مماثلت ہے اس پر وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر جو ہے اس سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو ہے یہ تارکین وطن ہے جو یورپ میں رہ رہے ہیں صرف فرانس میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں اس حوالے سے اطالوی نائب زیراعظم جو ہے ماتیو سالوینی ان کا تو بیان بھی سامنے آ گیا ہے تو ان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں یا مستقبل میں تو اس پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس بچے کی جس کا نام نحال تھا وہ آپ کا پتہ ہے کہ جارہ تھا گاڑی میں پولیس نے اس کو رکنے کا شارع کیا وہ نہیں رکھا جس پہ پولیس نے گولی چلا دی اور گولی اس کے سینے میں لگی اور اس کی موت واقعہ ہوگی یہ الجزائری میں یاد بچا تھا اور والدہ اور نانی نے اس کو پالا تھا نحال کو اور یہ رگبی کا کھلاری بھی تھا اس کا کوئی کسی قسم کا کرائم کا ریکارڈ نہیں تھا یہ خود فرانسیسی حقام نے اور پولیس نے بھی تصمیم کیا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی کرائم کا ریکارڈ نہیں تھا البتہ ہفتہ دس دن پہلے بھی اس کی گاڑی رکنے کے لیے پولیس نے جب اشارہ کیا تھا تو اس کو نہیں رکا تھا اس پر پولیس نے تاکب کر کے اس کو پکڑا تھا اور اس کے بعد اس کو تھانے لے جایا گیا تھا یہاں وہ معمول بھی ذاپتہ ہی کروائی کی گئی تھی کہ یہ نہیں رکا اور یہ ہفتہ دس دن کے بعد دوبارہ جب اس کی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو بدکسمتی سے وہ دوبارہ نہیں رکا اب اس کی کیا وہ جواد نہیں ہے تو فرانسیسی حقام تحقیقات کے بعد ہی بتائیں گے بہرحال گولی مارنے کا تو کوئی جواز نہیں تھا کسی ملک میں نہ رکنے پر اپنے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور فرانسیسی حقام نے بھی یہی کیا ہے اس پولیس حقام کو گفتار کر لیا گیا ہے اور خود فرانسیسی صدر نے اس معاملے پر بیان دیا اور وہ نے کہا جی کہ اس حقام کا جس نے گولی چلائی تھی اعتصاب ہوگا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فرانس کے قانون اس کے خلاف حرکت میں آیا ہے اچھا اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں احتجاج کی حد تک تو ٹھیک ہے احتجاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ظاہرہ کریں حقاموت کو اپنا آواز اپنے تک پوچھائیں لیکن یہ جلاو گراو لوٹ مار ہوئی ہے اچھا اور یہ فرانس میں بدقسمتی سے بار بار ایسا ہو رہا ہے اور یہ اس کی وجہ سے فرانس کی جو ریپوڈیشن عالمی وہ بہت خراب ہو رہی ہے یہ وہ فرانس کی ریپوڈیشن عالمی صدر پر خراب ہو رہی ہے فرانس ایک بڑی طاقت ہے پانچ طاقتوں میں سے اس کا انتیجے میں فرانسیسی اکام ظاہرہ کچھ نہ کچھ اس کا حل سوچیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ہاتھ کے ہاتھ درے بیٹھے رہے کوئی دنیا میں فرانس کا مزاق بنا رہے جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے نہ اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں نہ دوسروں کے لیے جو گھروں میں پنمان رہتے ہیں ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں خاص طور پر اس حوالے سے ترکین وطن ان کی کمیونٹیز زیادہ بدنام ہو رہی ہیں اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر انہی کے لوگ ہیں اچھا اب اگر اس میں دیکھا جائے تو ان چار پانچ دنوں میں پہ کیا ہوا ہے چودہ سو گاڑیاں جلائی گئی ہیں دو سو چھا سٹھ امارتے ہیں جن کو آگ لگائی گئی ہے یعنی اکسان پچایا گیا ہے چھبیس ٹاؤن ہالز کو آگ لگائی گئی ہے اس طرح چوبیس سکولوں کو حالانکہ ان سکولوں میں ان ٹائنز ہالز میں تو سب کا کام پڑھنا ہے سب کے بچے پڑھنا ہے سب میں کام پہ جانا ہے اس طرح اکتیس تھانوں پر حملے کیے گئے ہیں اور پولیس سے جڑپوں میں تقریباً اسی الکار پولیس فالے زخمی ہوئے ہیں اچھا اس میں اب تک چودہ سو زائد گفتاریاں کی گئی ہیں زائد تر پیرس و مارسیلی سے کی گئی ہیں اور پولیس نے جو بتایا فرانسیسی وزیر داخل آنے بتایا ہے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ سترہ سال سولہ سال پندرہ سال گئے ہیں اور وہ ہائی سکول کے تعلیم ہیں یا وہ فنی تعلیم حاصل کر رہے تھے اب جو نوجوان نحال جو ہے جو گولی کا نشانہ بنا بلکسمتی سے اس کی عمر بھی سترہ سال تھی اور یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی اکثریت بھی سترہ سال گئی ہے اچھا اس میں بھی ایک راکٹ سائنس یہ ہے یہ بچے جو سترہ اٹھارہ سال سے کم ہوتے ہیں وہ اس لیے زیادہ تر ان انگاموں میں کھل کر حصہ لیتے ہیں لوٹ مار میں کہ ان کے خلاف تو کروائی زیادہ سخت نہیں ہو سکتی لیکن اب فرانسیسی اقام میں ان کے والدین کو خبردار کیا ہے والدین کو انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ رات کے وقت گھر سے نکل رہا ہے لوٹ مار یا انگامہ رائی کے لیے نکل رہا ہے اب جو ہے والدین کے خلاف کروائی ہوگی والدین کو فرانسیسی اقام میں وارننگ دیئے اور اب اگر دیگر دیکھا جائے تو فرانسیسی صدر نے جو ہے جرمنی کا دورہ منصوب کرنا پڑا اس سے بھی آپ معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اب جو ہے اس پہ جو یورپ میں یا فرانس میں کیا اثرات آنگی جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرانس میں بار بار ایسا ہو رہا ہے حالیہ جو ہے پچھلے چار چھے ماہ میں جو پنشن کے معاملے پر انگامے وہ بھی آپ نے دیکھے لیکن جو وہاں پر غیر ملکی کمیونٹیز ہیں باقی ملکوں کی مرسبت وہ بھی ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں خاص طور پر سیاہ فارموں پر تو یہ بہت عزامات آتے ہیں اس طرح جو مسلم کمیونٹی ہیں ان کے اوپر بھی بار بار یہ الزام لگ رہا ہے کہ جی ان کے بچے جو ہیں وہ ان انگامہ رائی میں اور لوٹ مار میں ملوث ہوتے ہیں اچھا اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں سے مارسیلی میں بھی سات لوگ تو دکانیں لوٹتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں اس طرف پیرس میں بہت سے لوگ دکانیں لوٹ مار کرتے ہوئے اچھا دکانیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کس کی ہے یہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی لوٹ مار کرنا آپ کو کون سا قانون یا کون سا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور جہاں پر جب آپ رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے قوانین آپ کو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اب جو ہے نا فرانس باقی یورپ میں آپ نے دیکھا ہوئے کہ ذاتر شٹر وغیرہ نہیں لگا جاتے شیشے ہی ہوتے ہیں لیکن پیرس میں جو مسلسل جو علاق خراب ہو رہے ہیں وقتاً وقتاً اس کے انتیجے میں اب جو وہاں پر بڑے بڑے سٹورز ہیں جو مہنگے علاقے ہیں جن میلیگنڈ ایمیوی شامل ہیں وہاں پر لوگ اب شٹر لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں جس طرح پاکستان میں دکانوں پر شٹر لگتے ہیں اس طرح وہاں پر نجی سکوٹی گارڈ رکھنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں ان سب چیزوں کے بالاخر جو ہے وہ اثرات آئیں گے اور وہاں پاریسیاں آج نہیں تو کل جو ہے وہ سخت کریں کیونکہ فرانس کی ساکھ بار بار عالمی صدق پر جو دھبے لگ رہے ہیں کنی طور پر جو ہے کوئی ملک کو اسے ذات دیر جو ہے وہ اس پہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا اچھا اس کے اثرات باقی یورپ میں بھی تارکینی وطن پر آ سکتے ہیں اور اس کا ایک اندازہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ طالوی نائف زیراج مواتی اور سالوینی ہے جو سختویر پالیسیاں رکھتے ہیں ویسے تارکینی وطن کے والے سے ان کی شورت یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپ کے قلب میں یعنی فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم مغرب میں نہیں کسی جھنم میں رہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے اس کو یہ بھی کہا ہے جی کہ یہ سب کچھ جو ہے غلط امیگریشن پالیسیوں کا انتیجہ ہے آج جو کچھ ہم فرانس میں دیکھ رہے ہیں یعنی انہوں نے بلواسطہ طور پر اس کو امیگریشن پالیسیوں کو اس کا انتیجہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی یہ بائیں بازو کے جو سیاستدان ہے یورپ میں یہ جو ترکین وطن کی حق میں جو ہے وہ ہر وقت محیم چلاتے ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں جب سالوینی نے اس بچے کی جو موت ہے اس کی تو مضمت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے جی کہ جو ملوث الکار ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہے اور آنا چاہیے لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے فرانس میں اس کے بعد اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ان کی یہ بات تو کسی حد تک گروس بھی ہے کہ جو کچھ ہوئے اس کا تو کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا تو اس طرح کے جو واقعات میں سلسل پیش آ رہے ہیں اس کے اثرات جو ہے وہ فرانس میں بلخصوص اور باقی یورپ میں بالعموم جو ہے وہ ترکین وطن کی کمیونٹی پر پڑ سکتے ہیں اس لیے سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کریں اور قانون کو مت توڑیں قانون کو توڑیں گے تو اس کے اثرات آج نہیں تو کل آپ کے اوپر لازمی آئیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ